مستقی قادری تاری آگر تاج جی میں نے فجر کے پاس خواب دکھا میں سب اماموں نہیں پہنتا ایک خواب میں دکھا کہ میں سب اماموں پہنا ہوں اور نحفر کی جمعات کر رہا رہا ہوں اور مسجد کے اندر قبضتان ہے اور بھائی قابل مزار کا مزار بھی ہے اور میں جمعات کر رہا ہوں وہاں بھائی واہ مدسر بھائی آگرہ تاج باب المدینہ کراچی کا یہ علاقہ ہے بہتی پیارا خواب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کرتے ہوئے پایا اور امامہ شریف بھی آپ نے سجایا ہوا تھا اور آپ نے بیان کیا کہ آپ سجاتے نہیں تو اتنا پیارا خواب دیکھا ہے تو سجانے کے نیت کر لیجئے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عبادت میں پختگی ہے درستگی ہے لیکن ایک کمی آپ نے خود ہی بیان کر دی اور خواب میں آپ نے اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا تو خواب کی شکرانے میں آپ نیت فرمالیجئے کہ انشاءاللہ میں اب حقیقت میں بھی امامہ شریف سجاؤں گا اور سب سجائیں تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبز رنگ بہت محبوب تھا سفید رنگ بھی پسندیدہ رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے اسی طرح سبز رنگ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا تو سبز امامہ شریف سجائیے کہ سبز امامہ سے گمبد خزرہ کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے اور امامہ شریف سجانے کی تو کیا ہی کہنے ایک روایت میں اشارت فرمایا فرشتوں کے تاج اس طرح کے ہوتے ہیں امامہ کے بارے میں اشارت فرمایا اور امامہ کے ساتھ نماز ادا کرنا بغیر امامہ کے نماز پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے اب کوئی شخص بغیر امامہ کے نماز پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب ضرور ملے گا لیکن اگر امامہ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کا کئی گناہ اس کو ثواب ملے گا یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے اور امامہ شریف پہننے سے بندے کا حلم بڑھتا ہے بردباری میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی بات ہے کہ جب سر پر امامہ شریف سجایا ہو تو انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک فطری عمل ہے کہ اگر سر پر امامہ ہوگا تو بری جگہ جاتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے گا کہ یہاں نہیں جانا میرے سر پر امامہ ہے یہ امامہ اس کو بچائے گا امامہ شریف سر پر ہے تو اب گالی گلوچ کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ جیک محسوس ہوگی کہ میرے سر پر امامہ ہے اور میں کسی کو برا بھلا کہوں کسی کے ساتھ میں رف ٹاک کروں اس سے اپنے آپ کو بچائے گا امامہ شریف سر پر ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش مزید تیز کر دے گا تو یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے مسلمان کے لیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں سر پر توپی پر ہمیشہ امامہ شریف سجایا کہ اس کو سنت متواترہ دائمہ قرار دیا گیا ہے کہ سرکار نے ہمیشہ اپنے سر پر جو ہے وہ توپی پر امامہ شریف سجائے رکھا تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے سواب ہی سواب ہے اس کے دنیابی بھی فوائد ہیں دنیابی فوائد نہ بھی ہوں تو اخراوی فوائد ہی ہمارے لیے بہت ہیں اور ایک مسلمان کو اپنے رب عز و جل کی طرف سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے اور آپ کی پیروی کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے حکم قرآنی پر عمل کرنے کی نیت سے بھی امامہ شریف سجانا چاہیے تو میری آپ سے مدنی التجاہ ہے کہ آپ امامہ سجانے کی نیت فرمانے اپنی عبادات میں نمازوں میں مزید آپ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیں آتا فرمائے گا